اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لئے ایکان دبا دیجئے تین پر میں نے لائم کے گوشت لیا ہے ہیڈی کے ساتھ تین میڈیم سائز کی میں نے پیانز لیا ہے نو میں نے چھوٹے سائز کی آلو لیا ہے میڈیم سائز کی تین میں نے ٹومیٹو لیا ہے فرش پودینہ لیا ہے اور فرش دنیا لیا ہے چار میں نے گرین چلی لیا ہے مسالوں میں حسب زائقہ نمک لانمش پوڈر 1 تی سپون ہے کوریانڈر پوڈر 1 تی سپون ہے ہلڈی پوڈر 1 تی سپون ہے گرم مسالہ 1 تی سپون ہے بلیک پیپر 1 تی سپون ہے میں نے سابت دو بادیاں کی پول لیا ہے وہ پیچ میں سے ٹھوٹ گئی ہے اور ہری لائچے میں نے لیا ہے چھار دو بری لائچے لیا ہے لانگ اور ڈالچینی لیا ہے جائفل اور جویکری لیا ہے ان کو پیسنا ہے ہم نے ڈرائے پودینہ لیا ہے بیلیو لیا ہے میں نے ہاف کپ میں نے یوگرٹ لیا ہے ایملی لیا ہے دو ٹی بل سپون تین ٹی بل سپون میں نے لیا ہے گالک جنجر پیسٹ زردہ لیا ہے کلر کے لیے اور ہاف کپ میں نے لینا ہے دیسی گی یہ دیکھیں میں نے ہاف کپ اوائل ڈال دیا فتیلے میں تو اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے پیاس کو اس کو ہچے سے ہم نے براؤن کر اس کو نکال دینا ہے جو ہمارا پیاس براؤن ہو جائے گا تو اس کو ہم نے نکال دینا ہے اوائل سے باؤن میشے اس کے ساتھ کیجا ہم نے گوش اور باکی سабат ڈамен بھون نا ہے اس کو اچھے سے ہم نے ابھی براؤن کرنا ہے براؤن کر اس کو نکال دیں گے اوائل سے دیکھیں ہماری پیاس براؤن ہو چکے تبz اس نے نکال دیں گے اس میں سے آئیل میں سے نکال کرنا تو کسی پیپر کے پر ڈال دیں تک اس کی ایکسر آئیل نکل جائے ہم یہ سارا بھی نکال دیں گے اس کے اندر سے یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی آئیل نکال دیا اس کے اندر سے تو ہاں سادہ آئل ہے اور میں نے تقریبا چھا ٹیبل سپون ڈالنا ہے دیسی کی اس کے اندر کس کے ٹیس کے لئے ڈالیں گے ہم ساتھ ساتھ ہم نے یہ گارلک جنجر پیس ڈالنا ہے دیکھیں ہم نے گارلک اور جنجر پیس اس کے آئیل کے ساتھ مول لیا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے گوش ڈال دینا ہے گوش کو اچھا سی اس کے ساتھ ڈھول لینا ہے ہم نے پانچ منٹ تک اس کو گوش کو بوننے گے تک کہ ہماری اس کی گوش کی جسمیل ہوتی ہے وہ فنش ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو بون لیا تھا اچھا ساتھ اس کے اندر میں نے سارے مسالے ڈال دیا جائفہ جوشتری کو پوڈر بنا کے اس کو پیس کے میں نے ڈال دیا سارے مسالے ڈال دیا میں نے اس کو دس منٹ تک ہم بوننے گے گوش کے ساتھ تک اس کے مسالے کے خوشبو آ جائے پھر بعد میں ہم نے یوگرٹ اور تماتا اور ربا کی جس کے اندر مرچیں اور یہ سارے جو ہے آپ کے اپنے ہی ساتھ سے ڈال سکتے ہو تو اس کو پرشکل کر میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں ابھی اس کو پتیلے میں بنانی ہے گوش کو پتیلے میں کوک کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے گوش اچھی سے بون چک گئی ہے تو اب اس کے اندر ہم نے جو پیاس براؤن کیا تھا یہ دیکھیں میں نے پیاس براؤن کیا تو اس کے اندر ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا دو کپ ڈال دینا ہے باقی خوری سے رکھ دینا ہے تک چاول کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر ان کے ساتھ مکس کرتے ہیں اس پر یہ یوگرٹ ڈال دینا ہے ہم نے یہ کب یوگرٹ لیا تھا یہ ڈال دینا ہے اس اندر اور یہ املی لیا تھا اگر آپ کے پاس البخارہ ہے تو البخارہ بھی ڈال سکتے ہیں میں پاس املی ہے تو میں نے املی ڈال دینا ہے پچھے سے ہم نے بھی بھوننا ہے اس کو تیز آنچ میں اس کو ساتھ مینے تک بھونے گا جب تک اس کی پانی سب خوشک ہو جائے گا سارے اوائل پر نظر آ جائے گا پھر اس کو بادے پر ہم نے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ہماری اچھے سے بھون چکی ہیں پانی بھی خوشک ہو گئی ہے اس کے اندر ہم نے ابھی ڈالنا ہے یہ آلو میں نے چھل کر رکھتی ہیں تو آلو رال دینا ہے اس کے اندر ان کے ساتھ بھی اچھے سے بھونیں گے تو ہلکی آنچ میں اس کو ابھی پکھائیں گے اس کو پکھا دینا ہے جب تک ہمارے گوش بھی گل جائے گا آلو بھی گل جائے گا ساتھ ساتھ اس کو اب باہر کے مسالے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں چلو آگے گر کے مسالے کے ساتھ بھی بنا رہے ہیں اب اس کو ہم پکھائیں گے خوک کریں گے گوش کو اور آلو کو جب تک کل جائے گے دونوں بھی بیس میرے آدھا گھنٹہ کو لگ جائے گے اس کو پکھنے میں یہ دیکھیں کہ میری گوش اچھے سے بھون لیا تھا تو اس کے اندر ہم نے آلو بھی ڈال دی آلو کو بھی ساتھ بھی ساتھ پانچ منٹ کے لئے بھون لیا تو اس کو ہم نے ابھی خوک کرنا ہے آلو کو بھی اور گوش کو بھی اندر ڈال دیں گے یہ ہے میں نے فرش دانیا اور پانی میں ہم نے ایتھا ساتھ پانی ہے ہم نے پانی کو بنے رینی چول کچھ دی اس کے اندر میں نے 1.5 لٹر پانی ڈال دیا تو 1.5 لٹر کے حساب سے اب 3 گلاس لے لیجیے 3 گلاس پانی ڈال دیجئے اس کے اندر تو اس کا ملکہ کھانا ہے کوپ کرنے یہ دیکھیں ہماری گوشت گلچکی ہے تو اس کے ابھی جسے زیادہ ہم نے پانی خوشنی کرنا آلو بھی پک چکی ہے تو ابھی ہم نے چاہول کی تیاری کرنی ہے یہ بلکل اس کو اور زیادہ پانی اس کے خوشنی کرنا ہے اس کے سرسہ میں گریہ زیادہ چاہیے اس کے لئے یہ دیکھیں کہ چاہول کے لئے میں نے پانی رکھ دیا تو اس کے اندر ہم نے بی لیو ڈالنا ہے ایک سینمن سٹک ڈالنا ہے بڑی لیچی چھوٹی لیچی ڈالنا ہے یہ دیکھیں اور یہ میں نے لیا ہے دو فلاور جو بادیاں کا پول ہوتا ہے وہ پیس کیا ہوئے میں نے تو اس کے اندر ڈالنا ہے ہم نے اور ہس بہ زیادہ کب نے ساپ سے آپ نمک ڈال دیجئے یہ دیکھیں میں نے یہ سارا تیار کیا ہے اس کے چاہول کے اندر جائے گا میں نے ایک لیمن لیا ہے دو ٹیمیٹو لیا ہے سلائس کیوئی ہے اور دو کپ میں نے لیا ہے پودینہ فرش اور دو ایک کپ میں نے لیا ہے دنیا چار میں نے گرین چلی لیا ہے اس کو بیچ میں سے کار دیے اور ہاف کپ میں نے لیا ہے فرائی آنین یہ سارا چاہول کے اندر دم پر چلا جائے گا یہ دیکھیں میں نے پانی اوبل چکی لیے تو چاہول ڈال دی ہے میں نے پانچ کپ چاہول لیا ہے تو اس کو بھی بکھائیں گے اس کو زیادہ گلانا نہیں ہے اس کو بس تھوڑا سا کھڑے کھڑے رکھنا ہے یہ دیکھیں ہماری چاہول بن چکی ہے تو اس کو ہم نے زیادہ گلانا نہیں ہے بلکل اس کو تھوڑا سا کھڑے کھڑے رکھنا ہے تو اب اس کو ہم نے چھان لینا ہے پانی سا نکال دینا ہے ہاف تھوڑی سی چاہول ڈال دی ہے تو اس کے اندر ہم نے سارے جو مسالہ بنائی ہے وہ ڈال دیں گے میریانی کا ایسے کر کے ڈال دیں گے اس کو پھر آپ دم پر لگا سکتے ہیں یا چولے پر لگا دیں یا آپ اس کو اوون میں رکھتے ہیں تو وہ بہت اچھا بن جاتا ہے اگر آپ رکھیں گے تو اگر نہیں ہے تو چولے کے اوپر آپ دم پر دے دیجئے دم دے دیجئے پھر ہم نے یہ پدینہ اور جو دنیل یہ ہیں یہ تھوڑی ڈال دیں گے سارے اس کے ہم نے تین لیئر بنا دینا ہے تو اس کے اندر ڈالتے جائیں گے ہم نے یہ سارے ڈال دی اس کے اندر تو ہم نے ابھی تھوڑی سی پدینہ یہ سارے اوپر بھی ڈال دینا ہے کہ پھر دم پر رکھیں گے اس کے اندر ابھی ہم نے زردہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر ابھی ہم نے زردہ بھی ڈال دیں گے ایک سیٹ پر ڈال دیں گے تاکہ وہ باقی سارے کلر نہ ہو جائے ایک سیٹ پر ڈالیں گے تاکہ پھر اگر ہم مکس کریں گے نا وائٹ این زردے کے ساتھ ڈال ہو جائے گا ابھی اس کو ہم دم پر رکھیں گے اس کو میں نے رکھ دیا اس کے اندر ہم نے ایک زردہ بھی ڈال دیا تھا کلر تو آپ اس کے اندر دوسرا کلر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں ایک گھرٹ کلر بھی ڈال دوں گے ایک سیٹ پر ڈال دیں گے تاکہ وہ پھر مکس کریں گے ساتھ میں یہ دیکھیں ہماری چاول ریڈی ہو چکا ہے بریانی تو میں دم پر رکھی دیا تھا اوون میں دم پر رکھا تھا یہ دیکھیں ہماری یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری سندھی بریانی ریڈی ہو چکا ہے اس کی شکر علاقہ آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور گھر میں ٹرائے کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بل احکان دبا دیجئے اور ہماری کومن میں بتا دیجئے کہ آپ کو کیسا لگا اور تھمزر بھی دی دیجئے اللہ حافظ